اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے کو اس ویڈیو میں ہیلپ پروائیڈ کی جائے گی گائیڈنس پروائیڈ کی جائے گی کنسلٹینسی پروائیڈ کی جائے گی آپ کو کوئی بھی ایشیو آب ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے بھی ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو چیز سکھائی جائے گی گائیڈ کی جائے گی آپ لوگوں کی ہیلپ کی جائے گی اور کنسلٹینسی پروائیڈ کی جائے گی وہ ہے اس حوالے سے کہ آپ اپنا status کس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی application کی کیا process start ہو چکا ہے اس کا کہ نہیں start ہوا وہ کون سی stage پہ ہے تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں جن لوگوں نے بھی phase one میں apply کیا ہوا یا phase two میں apply کیا ہوا وہ اس procedure کے تحت چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں کہ انہوں نے apply کر دیا ہوا ہے phase two میں لیکن وہ status check کرنے جاتے ہیں تو ان کو show ہوتا ہے کہ آپ کا status note found ہے لیکن جب وہ دوبارہ apply کے لیے انٹر کرتے ہیں ان کا id card تو لکھا آ جاتا ہے کہ آپ کا id card already apply ہے تو اس طرح کی مسئلے مسائل بھی درپیش آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تم آپ لوگوں کو چیک کرنے کا طریقہ کا بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح چیک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے end میں ویڈیو کے end میں بھی ایک بہت important announcement کریں گے تو ویڈیو کو آپ complete دیکھے گا تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ help ہو سکے اس سے پہلے آپ سے request ہے کہ ہمارا youtube channel icon of Pakistan سبسکرائب کر لیں اور bell icon کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ next بھی جو informative videos آپ لوگوں کے لیے upload کریں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں تو جو لوگ بھی ہمارے بھائی یا بہنیں ہمارے چینل پر آئیں ہیں تو اس کو subscribe کر لیں اور bell icon کو بھی press کر لیں تاکہ مزید informative videos آپ لوگوں کو ملتی رہیں اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کو بتاؤں گا جنہوں نے phase two میں apply کیا ہوا ہے اور وہ اپنا status check کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں یہ کامیاب جوان پروگرام کی application فارم ہے جہاں سے آپ لوگوں نے apply کیا تھا اگر آپ کو نہیں سمجھ جاتا تو میں start سے بتا دیتا ہوں آپ نے just کامیاب جوان پروگرام لکھنا ہے گوگل پر جانا ہے کامیاب جوان لکھ کر enter کر دیں یہ ان کی official website ہے جو سب سے پہلے نمبر پر آ رہی ہے اس کو آپ نے open کر لینا ہے ابھی میں phase two والوں کا بتا رہا ہوں کس طرح آپ لوگوں چیک کر سکتے ہیں پھر phase one والوں کا بتاؤں گا اور آپ کے issues سے related بھی ایک important announcement کرنی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو guide کریں گے پھر آپ نے یہاں پر click کرنا ہے یہ کامیاب جوان click نہیں کرنا ہے جس اپنا arrow ہاں پہ لے کے جانا ہے پھر PMU scheme پر آپ نے click کر دینا ہے یہاں پر جب آپ click کریں گے تو یہ وہی form open ہو جائے گا جہاں پر phase two والوں نے اپنی application submit کی تھی apply خود کیا تھا یا کروایا تھا تو اس حوالے سے already بہت زیادہ ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جتنے بھی سوال ہیں اگر اس ویڈیو میں کوئی سوال رہ بھی جاتا ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے بھی ہم سے guidance لے سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی issue ہے یا description میں ہمارا whatsapp کا number ہے تو آپ اپنا wise message کر دیا کریں ویڈس اپ پر آپ کو guide کر دیں گے یہاں پر اب آپ نے کرنا ہے apply for loan پہ click جہاں سے آپ نے apply کیا تھا loan کو یہاں پہ اب phase two والوں کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ status کس نے چیک کرنا ہے مسئلہ پیش آتا ہے status چیک کرنے میں phase two والوں کو یہ کہ وہ جب چیک کرنے جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ آتا ہے کہ آپ کا apply ہوا ہی نہیں ہے لیکن جب دوبارہ apply کرنے لگتے ہیں id card enter کرتے ہیں تو وہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ کا already apply ہے تو وہ مسئلہ کیوں اندر پیش آتا ہے یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں phase two والوں نے یہاں جو edit application show ہو رہی ہے یہاں پر click کرنا ہے یہاں پر اپنا id card number لکھنا ہے اور submit کر دینا ہے آپ کا status وہاں پہ show ہو جائے گا کہ آپ کا apply ہو چکا ہے یا نہیں apply ہوا آپ نے just یہاں پہ id card number لکھنا ہے اس کے بعد submit کر دینا ہے اب اس میں لوگوں کو یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے phase two والوں کو جنہوں نے apply کیا ہے apply کر دیا ہے لیکن ان کو نادرہ کی طرف سے ان کی verification نہیں ہوئی ان کو message نہیں آیا کہ آپ کا apply ہو چکا یہ ایک الگ issue ہے اور اس issue سے related میں already videos بنا چکا ہوں آپ وہ videos visit کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے نیچے comments بھی کر سکتے ہیں آپ کو میں فردر guide کر دوں گا وٹس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو میں بتا دیا phase two والوں کو کہ اپنا status آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے پھر نادرہ verification والا یا next کیا procedure ہے وہ ایک الگ issues ہیں اس پر پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں phase one والوں نے کس طرح چیک کرنا ہے آپ نے just google پہ جا کے لکھنا ہے track application status جیسے اوپر لکھا ہوا ہے پھر کامیاب جوان پروگرام آپ کے سامنے یہ جو لنک آ جائے گا سب سے پہلے نمبر پر اس کو آپ نے open کر لے گا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ phase two کا status سیک کرنے کا طریقے کار الگ ہے کامیاب جوان پروگرام کا اور phase one میں جنہوں لوگوں نے apply کیا ہوا تھا ان کا طریقے کار الگ ہے دونوں کا آہ پیج جو ہے چیک کرنے کے لیے جو لنک ہے application جو ہے طریقے کار جو ہے وہ different ہے مسئلہ تب پیش آتا ہے جب phase two والوں نے apply جو کیا ہوتا ہے وہ phase one والے link پر جا کے click کرتے ہیں اور وہاں پہ جب اپنا data enter کرتے ہیں تو ان کو شو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو apply نہیں کیا ہوا اسی طرح phase one والے جا کے جب phase two میں والے portion پہ چیک کرتے ہیں تو ان کو بھی ان کا data شو نہیں ہوتا اب یہاں پر phase two والوں نے edit application کر کے چیک کرنا ہے یہاں پہ click کریں گے تو phase two والے ہی چیک کریں گے یہ نہیں ہے کہ phase one والا یہاں پہ edit کر کے چیک کریں اور کہے کہ ہمارا تو یار apply کیا ہوا تھا لیکن شو نہیں ہو رہا اب یہاں پر شاید net کا issue آ رہا ہے یہ website ان کی ویزی ہے browsing کر رہا ہے تھوڑا سا link open ہو جو میں دوبارہ refresh کرتا ہوں جب تک open ہو جاتا ہے اب یہ open ہو گیا جو آپ کو status میں نے بتایا تھا آپ نے google پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے کامیاب جوان پروگرام آہ status جو ہے track application status ہی آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے میں نے دکھایا ہے اب یہ phase one والوں نے یہاں پہ اپنا ڈی کارڈ نمبر بھی لکھنا ہے اوپر application cnice ڈی کارڈ موبائل نمبر جو آپ نے apply کرتے ہوگا تو موبائل نمبر انٹر کیا تھا اور یہاں پہ cnice issue date آپ نے دینی ہے جو کہ آپ کے ڈی کارڈ پر طریق اجرا یا cnice issue date ہوتی ہے اسی طرح آپ نے date of birth اپنی آپ پہ انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے جی collect آپ نے date of birth یہاں پہ آپ click کریں گے آپ کو اسی طرح یہاں سے آپ years change کر سکتے ہیں years آپ کا جو بھی ہے date of birth وہ آپ اوپر کر لیں پھر اسی طرح منت کے لیے آپ نے back back لے کے جانا ہے پھر اسی طرح آپ نے days جو ہے وہ اس طرح select کر لائے اس طرح اسی طرح آپ نے cnice issue date کا آپ نے چیک کرنا ہے اس طرح select کر لینا ہے منت اوپر پیچھے کر لینا آگے پیچھے جو بھی کرنا ہے پھر آپ نے date select ہے اسی طرح id card number لکھنا ہے without dashes اپنا phone number لکھنا ہے submit کر دینا ہے آپ کو اپ کا status شو ہو جائے گا یہ دونوں کا status ہے کرنے کا طریقے کار میں نے بتا دیا اب phase one والوں کو میں آپ کے ایک گزارش کر دوں اینڈ میں announcement کر دوں آپ لوگوں کے لیے کہ جتنے لوگوں نے بھی phase one میں apply کی ہو ان سے request ہے کہ phase two میں apply کر لیں phase one میں انتظار نہ کریں کیونکہ یہ کامیجوان program کی طرح سے official announcement کر دی گئی تھی کہ phase انوالوں کا کرونا وائرس کے issues کی وجہ سے reject کر دیا جائے گا سب کا لون بہت زیادہ لوگوں کو message آ چکے ہیں already rejection کا جن کو نہیں آیا وہ wait کر رہے ہیں ان بھائیوں سے بہنوں سے گزارشہ کے phase two میں apply کر لیں یا کروا لیں اب میں جو announcement کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کامیجوان program سے related یا پنجاب روزگر scheme میں جنہوں نے apply کی ہوئے جسٹ پنجاب کے لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں کامیجوان program میں پورے پاکستان کے لوگ apply کر سکتے ہیں دونوں loan کی scheme ہیں دونوں government کی schemes ہیں لیکن یہ school college کا فام نہیں ہے جسٹ اب اپنی basic information اس میں enter کریں اور apply کر دیں پھر مہینوں انتظار کر دیں آپ کا loan approved نہیں ہوا آپ کا loan reject ہو جائے گا اس کو apply کرنے کا proper طریقے کا رہے ہیں آپ نے with feasibility apply کرنا ہوتا ہے professional طریقے سے اپنے سارے documents کو upload کرنا ہوتا ہے اس کے نو step ہے کامیجوان program کے اسی طرح پنجاب bankے through جو آپ apply کرتے ہیں پنجاب روزگر scheme میں اس کا بھی پورا procedure ہے تو اس کو professional طریقے سے apply کریں اگر آپ کو knowledge نہیں ہے تو apply کسی سے کروا لیں professional سے apply کروا لیں ہمارے through بھی آپ apply کروا سکتے ہیں ہماری services لے سکتے ہیں with feasibility آپ apply کر دیں گے کامیجوان program میں تو آپ کو یہ issues فوراں نظر نہیں آتے آپ کہتے ہیں جی apply ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کو آگے جا کے faces کرنا پڑیں گے issues آپ سے demand ہوگی feasibility report کی تمام چیزوں کی documents کی requirement کی business plan کی اسی طرح جو لوگ پنجاب روزگر scheme apply کرتے ہیں پنجاب روزگر scheme apply کرنے کے بعد پنجاب بینک میں پھر ان کو دو ہزار پی سمیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ان کی application پروسیڈ ہوتی ہے کامیجوان program میں تو free میں apply ہو جاتا ہے تو جب وہ دو ہزار پی کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کو error آتا ہے کہ اپنی feasibility report bank statement اور differences ساتھ attach کریں نہیں تو آپ کا loan جو ہے وٹ کا وہ ہے ویسے application نہیں کچھ بھی ورک ہو گا اس پر تو اس لیے آپ نے کامیجوان program یا پنجاب روزگر scheme apply کرتے ہیں اگر business plan اپنا feasibility report سارے documents کیار کریں bank statement یا تمام چیزوں کو مدنظر رکھیں تو پھر apply کریں اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے مسائل پیش آ رہی ہے اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے apply کرنے میں کوئی مشکل پریشانی آ رہی ہے تو آپ ہمارے یہ وٹس اپ نمبر سے آپ کو request ہے جسٹ وٹس اپ پر آپ نے وائس میسیج کر دینا ہے کہ ہمارا یہ issue ہے یا ہم کامیجوان program یا پنجاب روزگر scheme apply کروانا چاہ رہے ہیں یا apply کر دیا ہے next یہ issues جا رہے ہیں تو اس سے related ہمیں guide کر دیں request آپ سے جسٹ اتنی ہے کہ اس نمبر پر آپ نے call نہیں کرنی اس طرح اس سے ہم disturb ہوتے ہیں تو نہ ہم اس طرح آپ کو guide کر سکتے ہیں نہ ہوں ہر ٹائم آپ لوگوں کے لیے اس طرح available ہیں تو آپ نے جسٹ وائس میسیج کر دینا ہے وٹس اپ پر جب بھی ہم free ہوں گے آپ کو میسیج دیکھ کے تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے لیکن reply انشاءاللہ ضرور کریں گے یہ آپ سے request ہے جسٹ وائس میسیج آپ نے کر دینا ہے ورس پر جو بھی آپ کا issue ہو apply کروانا ہو یا کوئی بھی آپ نے services لینے ہو کوئی بھی آپ کا issue ہو guidance لینے ہو concernس لینے ہو آپ کو فراہم کی جائے گی ٹھیک ہے end میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنے بھی viewers ہیں ہمارے جتنے بھی بھائیں ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر ان کو یہ ویڈیو informative لگی ہو ویڈیو کو like کر لیجئے گا کوئی سوال ہو ویڈیو کے نیچے comments کر لیجئے گا اور ہمارا youtube channel icon of Pakistan subscribe کر لیجئے گا bell icon کو بھی press کر لیجئے گا تاکہ next بھی اسی طرح کی informative ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا thank you جزاک اللہ next ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں next topic پر اسی طرح آپ لوگوں کی help کرتے رہیں گے تو دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں اور thank you جزاک اللہ اللہ آفیس